آج دنیا بھر میں بہت سارے لوگ اپنا کتنا سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں خاص یہ اس طرح کی کرکٹ میچز دیکھنے میں اور کرکٹ کی گیمز دیکھنے میں جبکہ اس کے اندر ان کا خود کا بھی پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ایسے کمپیٹیشنز میں اور کیا پرابلمز آتے ہیں میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں سب سے بڑا سب سے پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ ہے ٹائم ویسٹیج دیکھیں اسلام نے گیم کی اجازت دی ہے ریزنبل ٹائم کے ساتھ اب کوئی گیم اگر آپ کھیل رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا فیزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مطلعہ آپ کی باڈی ہیلڈی ہو رہی ہے آپ کی باڈی کی ایکسسائز ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھی چیز ہے بچوں کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ان کی باڈی گروہ ہو رہی ہے سٹرانگ بن رہی ہے لیکن اگر ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی ریال بینیفٹ نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی لوگ کرکٹ جو دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کی ٹیم جیتی ہے اور جب سامنے والی کی ٹیم ہارتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور خود کی ٹیم اگر ہار گئی تو بہت سائٹ فیل کرتے ہیں بہت اداس فیل کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کھیل رہے تھے کیا کیا تم پلیئر ہو تو نہیں پلیئر تو نہیں ہو کیا آپ کوچ ہو ان کے کوچ کوچ بھی نہیں ہو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ٹورنیمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر الگ الگ کنٹری کے پلیئرز مکس ہو کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک خاص کنٹری کی بھی بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اس طرح کی پرابیمز ہوتے ہیں لوگ بہت سائٹ ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا پرابیم ہے سب سے پہلا پرابیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ویسٹیج کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال کتنے سارے کرکٹ کی ٹیسٹ میچز ہوتی ہیں کتنے سارے ون ڈے میچز ہوتی ہیں اور کتنے سارے ٹی ٹونٹی میچز ہوتی ہیں ایک انسان اتنا سارا ٹائم جو سپین کرے اس چیز کے پیچھے تو قل اسے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ کہاں پہ ٹائم سپین کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد اپنا پاؤں ہلا نہیں پائے گا آدم کی اولاد ہم سب آدم کی اولاد ہیں پاؤں تک ہلا نہیں سکتے اللہ کے سامنے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے فارس قویشن زندگی کہاں گزارے پوری زندگی کہاں گزارے تو اس میں کیا جواب دیں گے کہ میں زندگی کا میں نے اتنا اتنا ٹائم میں نے کرکٹ میچز دیکھنے میں گزار دیا زندگی کہاں گزارے جب جوان تھے جوانی کہاں گزاری تو جوانی کے ٹائم پر لوگ کرکٹ وغیرہ دیکھنے میں اتنا ٹائم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی کوئی جواب دینا ہے یہ ایک ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ٹائم ہیں یہ ایک ہی بار ہم جیتے ہیں ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ ایک ہی بار ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں وہ ایک بار اگر ہم نے اچھا یوز کر لیا تو ہمیں اینام ملے گا اور اگر ہم نے ویسٹ کر دیا تو اللہ تعالی کو جواب دینا ہے اسے تو ان شبابیہی فیما ابلاہ جوانی کہاں گزارے وما لیہی منینک تسبہہو پیسہ کہاں سے کمائے پیسہ کہاں سے کمائے وفیما انفقہو کہاں خرچ کیے وما دعمیلا فیما علیما جو تمہیں معلوم تھا جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے تو ہمیں یہ جواب دینا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری ٹائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کرکٹ کا سب سے پہلا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بہت سارا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سیکنڈ پرابلم یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں مز کرنے لگتے ہیں جب لوگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اندر پوری طرح سے انوالف ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے اب چل رہا ہے میچ کا کوئی بہت امپورٹنٹ اوور کوئی بیٹس مین ابھی کیا سکور کرنے والا ہے وہ لوگ دیکھنے میں انوالف ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کا ٹائم جاتا ہے پھر نماز کا ٹائم بھی جاتا ہے اور وہ نماز چلی جاتی ہے کرکٹ کے کوئی کامپٹیشن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن جب ہماری آمار کی چیکنگ ہوگی سب سے پہلے جنہ آمار کی چیکنگ ہونے والی ہے سی بخاری کی حدیث ہے وہ ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن نماز تو ہم کیا جواب دیں گے یہ کرکٹ وغیرہ کے چکر میں اگر ہم نے اپنی نماز چھوڑ دیئے تو کیا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلئیرز کا یہ بار اپنی نمازیں مس کرتے ہیں جو مسلمان ہو اور جو لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ لوگوں کی نماز مس ہوتی ہے اور جو لوگ ٹیلیویشن پر چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگوں کی نمازیں مس ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت گلت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھیں نمازیں مس کریں اللہ کے کتنے سارے احسان ہیں اللہ نے کتنا سارا ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم نماز مس کریں کوئی کھیل کود یا انٹرٹینمنٹ کے چکر میں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن سب سے پہلی چیز نماز کی چیکنگ ہوگی تو کیا جواب دیں گے یہ ہو گیا دوسرا پرابلم تیسرا پرابلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی ایک ٹیم کے فالوار بن جاتے ہیں میں اس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلاں ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں میں فلاں ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں اب اس میں کیا ہونے لگتا ہے وہ ٹیم سپورٹ کا جذبہ اور سانے والے ٹیم والے ہمارے دشمن یہ چیز یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ کئی بار آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں ایسے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ٹیم پلیئرز نے آپس میں جھگڑا کیا وہ چلو کم بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کئی بار گیمز کے بعد گیمز کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں علاقہ علاقہ ٹیم کے آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھوں گے کہ ایک کیس جہاں آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ آیا ہے بومبے کی ہی بات ہے کہ کسی گلی میں کھینے والے بچوں میں ٹیم کے اندر ایک ٹیم دوسری ٹیم ہم جیتے تمہارے ہم نے تمہارایا تم جیتے یہ سب چیز کے اندر جھگڑا ہو گیا کچھ بچوں کا آخر میں جا کر ایک بچی کی موت بھی ہو گئی اسی چکر میں تو یہ چیز کیسے آتی ہے یہ اس ٹائب کے جو پروفیشنل جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پیسہ آ جاتا ہے تو لوگ پیسے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے لالچی بن جاتے ہیں پیسوں کے لیے ان کے اندر ایک نفرت آیا آتی ہے ارے ہم لوگ تو نفرت دور کرنا چاہتے ہیں یہ نفرت یہ نفرت کیا چیز کے لیے ایک انسان دوسرے انسان سے کرکٹ کے لیے نفرت کرے گا یہ کتنی غلط بات ہے تو میرے بچوں آپ لوگوں کو بچپن سے ہی بات ہے کتنی غلط بات ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایک اور پرابلم آپ کو پتا ہے کرکٹ کا کیا ہے اور کرکٹ کے اندر یہ ایک چوتھا پرابلم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالز میں الگ الگ ٹائپ کے بالز یوز ہوتے ہیں ایک تو بچپن میں کوئی پلاسٹک کے بالز سے شروع کرتا ہے پلاسٹک بیٹ سے کھیلتا ہے پھر ربر کے بالز ہوتا ہے اور پھر جا کر سیزن بالز تک پہنچتے ہیں اور جو سیزن بال جو ہوتا ہے خاص طور سے جو اریجنل سیزن بال ہوتے ہیں جن سے پروفیشنل کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ جیسے کہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے اب یہ چیز کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تابعی سے کہا لا تخذف پتھر مت فکو فَإِنَّا رَسُولُ اللَّهِ نَحَانِ الْخَسْفِ اَوْ كَانَ يَقْرَهُ الْخَسْفِ انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر فیکنی سے منع کیا یا ناپسند کیا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پتھر ہے اور آپ کو پتا ہوگا ریزلٹ کیا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کی بات ہے جب ہم لوگ ینگسٹرز تھے اس زمانے میں رحمان لامبا نام کا ایک کرکٹر تھا جس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کرکٹ کے میدان میں بال لگ گیا اور بال لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی آج سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے دوہزا چودہ کی بات ہے فل یوجز نام کا ایک کرکٹر آسٹریلین بیٹس مین اسے بال گیم کے دوران بہت زور سے ایک باؤنسر اس کی نیک پر لگ گیا گردن پر اور یہ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور ایسے کئی سارے کرکٹرز ہیں جن کی موت ہوئی ہے کرکٹ کی وجہ سے گیم میں اور کئی سارے ہیں جو بہت بوری طرح سے انجرڈ ہوئے ہیں اسی وجہ سے جب ہی بھی گیم ہوتی پروفیشنل کرکٹ تو ساتھ میں ایمبولنس وغیرہ ریڈی رکھنے پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک گیم کا مقصد کیا ہوتا ہے گیم کا مقصد ہوتا ہے فیزیکل دیولپمنٹ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اپنے آپ کو باڈی ہیلدھی بناو اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہینا کہ ہرٹ ہو جائیں اسی وجہ سے سیزن بال کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آپ کو کھیلنا ہے آپ ربر بال کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں پلاسٹک بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کھیل سکتے ہیں لیکن سیزن بال کے اندر وہ جو پتھر فیکنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل انجریز ہوتے ہیں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ گیم کے اندر اس چیز کو اوائیڈ کریں تو ہمائے لئے ہی بہتر ہے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو کرکٹر کو اپنے لئے ہیرو بناتے ہیں بلتے ہیں یہ ہمارا ہیرو ہے آپ دیکھوں گے کہ گیمز کے اندر جب لوگ چیئر اپ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہاں تک کی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ is our religion اور فلاں فلاں کرکٹر تو ہمارا گارڈ ہے تو لوگ اسے گارڈ بنا دیتے ہیں اس کو جیسے کہ فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کرکٹرز کی ہر ادا کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرکٹرز جو ہیسٹائل رکھتے ہیں وہ ہیسٹائل کو کاپی کرتے ہیں ان کی سٹائل کاپی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہے اس کے اندر اس طرح سے جب لوگ اپنے لئے رون موڈل یا کاپی کرنے لگتے ہیں یہاں پر پرابلم ہے کیوں پرابلم ہے کیونکہ وہ جو انسان ہے جو ایک گیم کھیل رہا ہے وہ باقی زندگی میں کیسا ہے وہ اپنے اخلاق میں اپنے کیریکٹر میں کیسا ہے اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن میں کیسا ہے کیا وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کیا ہے وہ انسان باقی زندگی کی ڈیلنگز میں تو یہاں پر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں یہاں پر یہاں تک کہ لوگ اپنے لئے جو رول موڈل بناتے ہیں جو دیکھتے ہیں بولے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ سے اچھے لگنے چاہیے صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے پھر وہ محبت سے زیادہ محبت کسی اور کے لئے ہونے لگتی ہے یہاں پر بہت سارے پرابلمز ہیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز آدمی دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس پر اگر آپ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو صحابہ سے محبت ہونے لگے گی اگر آپ یہ آپ کی زندگی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو انہی سے محبت ہونے لگے گی تو میرے بچوں اب آپ چھوٹے ہیں اور ہمارے بھائیوں آپ سب کے لئے ایک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ گیم جو کرکٹ گیم ہے یہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اور ریٹڈ گیم ہو گئی ہے اور ریٹڈ یعنی جتنا ریٹنگ ہے اس سے زیادہ اس کی ریٹنگ ہو گئی ہے اگر آپ یہ گیم میں دیکھیں گے دو ٹیمز ہوتے ہیں گیارہ گیارہ لوگوں کی جاتے ہیں دو ٹیم میں سے ایک ٹیم بیٹنگ ٹیم ہوتی ہے ایک ٹیم جو بالنگ اور فیلڈنگ ٹیم ہوتی ہے اب آپ دیکھو ذرا گیم کو اگر آپ ریالی تو فائنلی انجوئی کون کر رہا ہے بائیس لوگوں میں سے ٹوٹی ٹو لوگوں میں سے جس کے ہاتھ میں بیٹھ ہے وہ کر رہا ہے انجوئے باقی جو دس لوگ اس کی ٹیم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گیارہ لوگ ہیں اس میں سے ایک جس کے ہاتھ میں بال ہے وہ انجوئے کر رہا ہے بال فیک رہا ہے باقی دس لوگ ویٹ کر رہا ہے کہ کبھی کوئی بال اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیچ کریں گے ایک ایسی گیم ہوتی ہے جس کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہو لیکن فٹبال کے اندر زیادہ بھاگ دور دیر گھنٹے کے اندر بہت زیادہ بھاگ دور فیزیکل فٹنس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر کرکٹ کے اندر زیادہ چیز کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیسے اسے گھماتے ہو کیسے خیلتے ہو کیسے بال آ گیا ایک بہت ساری چیزیں اس میں انگولڈ ہیں تو اگر دیکھیں کہ اس کے اندر فیزیکل ڈیولپمنٹ کتنا ہے مطلب باڈی کتنی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ گیم کے اندر لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئے لیکن فیزیکل ڈیولپمنٹ یعنی باڈی کے ڈیولپمنٹ فٹنس کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی گیم نہیں ہے ہاں آپ کو چھوٹے موٹا کھیلنا ہے کھیل لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بہت زیادہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر وہ ٹوئیٹی ٹو پلیئرز میں سے کون کتنا زیادہ انجوائے کر رہا ہے بھئی نارمل ہی آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی ڈائیو مار کر کے بال کیچ کرنے کی کوشش کرے تو گر کر کے اس کی ہڈی فصلیت اٹھنے کے بہت چانسز ہے کیونکہ وہاں پر تو پروفیشنل کرکٹ میں خاص گھانس ایسی لگی ہوتی ہے جس سے کہ ان کو پرابلم نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل گیمز کے اندر یہ بہت ساری چیز ہیں اور لوگ نارمل ہی ڈائیو کر کے کیچ کریں گے بھی نہیں کیونکہ کون اپنی زندگی کو رسک پہ لگائے گا اپنی لیے فٹنس کے لیے کچھ ایسی گیم چنیے جس کے اندر آپ کی باڈی اچھی ڈیولپ ہو انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ بھی ہو کرکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے پروبلمز خاص طور سے صرف کسی کنٹری کی کرکٹ میچ ہوتی ہے تو دیکھ کر کے کسی سائٹ کے سپورٹ میں گھر میں چلانا گھر میں جھگڑا یہاں تک آکے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کرکٹ کی وجہ سے یہ فائنلی ایک گیم سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کا ریلیجن بن گئی ہے سچ مچ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ان کا مذہب بن گیا ہے تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں سورہ سات آیت نمبر ففٹی ون اللہ دین تقہزو دینہم لہوان و لائیبن و غرطہم الحیات الدنیا و غرطہم الحیات الدنیا وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لہوان و لائیبن یوزلس چیزیں خیل کونٹ کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں و غرطہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں دال دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا دیکھئے ہم سب کو سمجھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں اگزیم چل رہا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں رزل دینے والے ہیں اگزیم کا رزل دانے والا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے وہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں ان کا بنانے والا کون ہے جنہیں معلوم نہیں کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے ایسے لوگوں کو بہت انٹرینمنٹ چاہیے ان کو انٹرینمنٹ کیوں چاہیے کیونکہ اگر انٹرینمنٹ نہیں ملے گا انہیں تو دنیا میں زندگی میں خالی پنگ کو جیسے کاٹنی کو آئے گا کاٹنی کو ان کو ایسا لگے گا اور میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں لیکن جسے پتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں ابتحان کے طور پر ہوں قیامت کے دن جس نے مجھے پہلی بار بنایا اللہ نے اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب آنے والا ہے میں یا تو جنت میں پہنچوں گا یا تو جہنم کی آنکھ میں جا کر وہاں سزا پاؤں گا اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے تو یہ اتنا زیادہ انٹرینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بات نہیں کھیل سکتے ہیں یہ حرام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو پروفیشنل طور پر بنا دیا جاتا ہے ایک طرح کا پورا بزنس کمپٹیشن یہ سب گلت ہے اس سب سے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے بچپن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بڑوں کو بھی بچنا چاہیے چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے گھر باروں کو بچانا چاہیے گھر میں کرکٹ کو روک دینا چاہیے ہاں آپ کو وہ وقت ساتھ میں گزارنا چاہیے ماں باپ بچے ایک ساتھ میں کیوں نہ کچھ اچھی چیز کریں وہ کرکٹ بن کر گئے کچھ خود ایک اچھی ایکٹیوٹی کریں کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ریالی فائدہ ہو وہ کرکٹ آز کے کروڑوں روپے بن رہے ہیں اور آپ بیوکوف بن رہے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح سے بیوکوف بننے مت دو بنانے مت دو آخر میں ہم سب کے لئے ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد اکھنا چاہیے اور ہیلڈی انٹرٹینمنٹ جس سے صحت بنے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن ساری یہ بری چیزوں سے بچ کر ہمیں اپنی گیم کھیلنی چاہیے اور وہ گیمز کے اندر انجوائے کریں جس سے قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم کر کے نہیں آ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیطان بھی یوز کر رہا ہے کرکٹ کے اندر فیل بے ہی آئی کو بھی ڈال لیتے ہیں آپسینٹی گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے کیسے لوگوں کو کرکٹ کے بہانے شیطان کے راستے پر لے جائے جائے ایسے پلان میں شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے سیدھے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جم کے رہنا چاہیے اسی پر جینا چاہیے اور اسی پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیتنا چاہیے اصل ونر وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس بات کی احمیر کو سمجھنے ہی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے